تاکہ حضور کی بات سچی ہو جائے اور کافروں کے دل دھڑکتے رہے کہ آخری امید رہ گئی ہے کوئی سمیل ایسی بن جائے کہ کافلہ لیٹ ہو طلوعِ آفتاب کا وقت آ گیا دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھی ہیں مسلمان صحابہ بیٹھے ہیں ادھر کفار بیٹھے ہیں کفار مشرق کو دیکھ رہے ہیں طلوعِ آفتاب کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہونا ہے چونکہ ان کا ٹارگٹ طلوع ہے کہ یہ طلوع ہو جائے اور کافلہ نہ پہنچے اور اشار مغرب کو دیکھ رہے ہیں کہ کافلہ کب نظر آتا ہے اب ساتوں کے مطابق طلوعِ آفتاب کا وقت ہو گیا طلوعِ آفتاب کا وقت ہو گیا اور کافلہ نہ پہنچا اب کافر خوش ہو رہے ہیں ادھر یہ اتفاق ہوا کہ کافلے کو کوئی کام پڑ گیا اور جس رفتار سے وہ آ رہا تھا اس میں کئی گھنٹے اور کئی پہر کا وقفہ آ گیا اس نے پہنچنا اسی وقت پر تھا مگر گھنٹوں کا وقفہ آ گیا ادھر طلوعِ آفتاب کا وقت آقا علیہ السلام کی زبان نے مقرر فرما دیا اب کفار پریشان ہیں کہ ہر روز سورج جس وقت نکلتا تھا وہ وقت گزر گیا گھنٹے گزر گئے سورج نہیں نکل رہا اللہ پاک نے حکم دیا سورج کو کہ سورج میرے محبوب کی زبانیں طلوعِ آفتاب کا وقت اس تیسرے کافلے کے لیے مقرر کر دیا ہے جب تک کافلہ وادی مکہ میں قدم نہ رکھے تمہیں طلوع کی اجازت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سو کافلہ پہنچا طلوع ہوا اور ادھر جب سورج نے کنارہ نکالا ابو جہل زور سے چیخا چونکہ گھنٹے گزر گئے تھے منتظر تھے اس نے کہا وہ سورج طلوع ہو گیا ابو بکر کی آواز آئی وہ کافلہ بھی آ گیا ہاں وقت رک گیا کا سورج کے طلوع کو تھام دیا گیا روک دیا گیا اور اس حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ رات کا جتنا تین اسے کر لینا ایک پہر پورا کا پورا رات کا وہ آگے رات کو بڑھا دیا گیا اور طلوع افتاب کا وقت روک دیا گیا جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کافلہ نہیں پہنچا تو سورج کے طلوع کو روکنا اور رات کے پہروں کو بڑھا دینا یہ محبوب کی شان تو بڑی اوچھی ہے یہ تو چھوٹی سی چیزیں ہیں یہ نظام شمسی کی تبدیلی ہے نا نظام شمسی کی تبدیلی ہے اور کروڑ نظام شمسی آقا کے قدموں کی دھول پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آقا کی ذات تھی وہاں تو نظام شمسی بنی اسرائیل کے علیاء کے لیے بدل دیا جاتے ہیں بنی اسرائیل کے علیاء اگر کوئی سوال کرے کہ یہ بات کیسے ماننے کہ نظام شمسی میں تغیر آ گیا تو جواب ہے سورہ کحف سورہ اصحاب کحف تین سو نو سال تک کھلی غار میں لیٹے تھے کتنے دہنے غار کے کھلے تھے وہم فی فجوت منو کھلا دہنا تھا غار کا سورہ جب تلو ہوتا تو اس کی دھوپ مشرقی سمت سے ڈائریکٹ ان کی جسموں پر پڑتی جب غروب ہوتا تب بھی جسموں پر پڑتی اور دھوپ اگر تین سو نو سال پڑتی رہے جسموں پر اور کتنا تھوڑا وقت بھی پڑے اصحاب ظاہر ہے تو جسمانی حالت میں تغیر آتا ہے اور اس سے گرمی سردی کے موسموں میں تکلیف کا بھی اندیشہ تھا رب کائنات نے فرمایا سورہ کحف میں میرے محبوب وہ میرے ولی تھے سات لوگ جو میری عذابی خاطر دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے غار میں آگئے نیری عذاب خاطر اور انہوں نے دعا مانگی تھی مولا ہم تیری خاطر اس غار میں تو جا رہے ہیں ہم پہ اپنی رحمت فرما دینا تو میں نے رحمت کیسے فرمائی تین سو نو سال تک لیٹے رہے اور جب سورج تلو ہوتا ہم نے حکم دے دیا کہ سورج وَشْ شَمْسُ وَتَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ سورج جو ہے اس کا راستے مکرر ہیں راستے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اللہ کے مکرر کردہ تقدیریں مکرر کردہ تائین کردہ راستے ہیں وہ بدلہ نہیں کرتے وہ بدلہ نہیں کرتے حکم دے دیا تاکہ سورج تین سو نو سال تک جب تک میرے اولیاء اس غار میں مہوے آرام ہیں اور مہوے استرحات ہیں جب تُو تلو ہو اپنا راستہ چھوڑ کر تین سو سال کے لیے اپنے دائیں طرف ہٹ جایا کر اور جب غروب کا وقت آئے پھر راستہ چھوڑ کر بائیں طرف ہٹ جایا کر تاکہ دوب میرے ولیوں کے جسم کو تنگ نہ کرے سالکہ من آیات اللہ فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تو وہ تو اپنے محبوب بندوں کے لیے یہ گردش جہر و نہار اور نظام شمسی کے قبائد بدل دیتا ہے یہاں تو محبوب کے اکرام کی بات صلی اللہ علیہ وسلم تو بات وہی معلوم ہوئی جو میں مختلف مثالوں سے نکتہ سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ جو دکھائی دیتا ہے اس سے جو نہیں دکھائی دیتا اس کی سمجھ آتی اور ہمارا تو ایمانی اسی بنیاد پر قائم ہے ہمارا تو ایمانی اسی بنیاد پر قائم ہے اس لیے کہ ہم تو اس رب کو مانتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا اس رب کو مانتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا اور اس نہ دکھائی دینے والے رب کو کیسے مانا اس محبوب کو دیکھ کر جسے اس نے دکھایا لوگوں نے کہا کہ ہم تو رب کو دیکھ نہیں سکتے تو مانیں کیسے اس نے فرمایا مجھے نہیں دیکھ سکتے تو میرے بھاگوب کو تو دیکھتے ہو اسے دیکھ لو اگر یہ پسند آ جائے تو مجھے بھی مان لے یہ پسند آ جائے مجھے بھی مان لے اس میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو تو میرا رب ہونا بھی مان لے تو جو دکھائی دے رہے ہیں پیغمبر انہیں دکھا کر اور جو رب خود دکھائی نہیں دے رہا اس کو منوایا جا رہا ہے یہ تو قائدہ ہے تو پلڑ کر پھر اسی نکتے بھرا گئے کہ جو امثلہ ہیں تمثیلات یو دلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ اللہ مثالیں دیتا ہے اور دنیا میں رہنے والوں کی اور دنیا بھی نظاموں کی مثالیں دیتا ہے چونکہ ہر نظام میں اصول وحدتکار فرمائے یہی اصول قیامت کے دن بھی ہوگا مگر اب فرق ہو جائے گا قیامت کے دن فرمایا وہ سلسلہ نور جو میں نے دنیا میں بپا کیا ہے وہ یہ قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت تک بپا رہے گا قائم اور جن کو دنیا میں منبع نور بنا دیا گیا تھا مرکز نور بنا دیا گیا تھا اور جن کو دنیا میں نور کا تقسیم کرنے والا اور نور ہدایت کا بانٹنے والا بنا دیا گیا تھا قیامت کے دن بھی نور ان کے ساتھ ہی رہے گا نور جدا نہیں ہوگا اب قرآن مجید کہہ رہا ہے الحدید آیت نمبر بارہ یوم تر المؤمنین بل مؤمنات آپ قیامت کے دن دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کیا یسعا نورہم کہ ان کا نور ان کے ساتھ دور رہا ہوگا ان کا نور ان کے ساتھ دور رہا ہوگا تو مومن مومن مردوں یا عورت قیامت کے دن جدر جائیں گے نور جو انہوں نے حاصل کر لیا تھا اللہ نے دے دیا تھا وہ نور ان کے ساتھ ساتھ ہوگا یسعا نورہم بین ایدیہم جا رہے ہیں اللہ وہ نور والے جا رہے ہیں اور ہماری یہ ٹوٹی پوٹی ساری کوششیں اور بھاگ دور اس کا مقصد مدعا یہ ہے کہ لوگو نور والے بن جاؤ لوگو نور والے بن جاؤ ہم ظلمت والے بن گئے ہیں ہم دنیا کما رہے ہیں آخرت کا نور نہیں کما رہے ہیں یہ دنیا آخرت میں نور نہیں دے گی مال و دولت جاہ و منصب اہدے کوٹھیاں مکان کاریں یہ سب جو کچھ ضرورت کے مطابق لانا اور ان کا حرص کرنا اور ان کو جمع کرتے چلے جانا بڑا زمین آسمان کا فرق ہے ضرورت کے لیے استعمال میں لاؤ گے یہ نور میں رکاوٹ نہیں بنیں گے ان کے حرص میں اور جمع کرنے میں مبتلا ہو جائیں گے جو ایمان کا نور رتی برابر مل گیا ہے اس کو بھی بجا دیں گے ہم دنیا کی ظلمتوں کی کمائی میں لگ گئے آخرت کے نور کی کمائی کو چھوڑ دیا نور والے بن جاؤ اور یہ زندگی تو چند روزہ زندگی یہ ہے کیا خبر اچانک یہ چراغی زندگی کس وقت بجھ جا ہے اور صبح و شام ہزار چراغی زمین پر بجھتے ہم دیکھتے ہیں صبح و شام ہزاروں چراغ دیکھتے ہیں مگر انسان ہے ظلومن جہولہ ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے ہر روز آنکھوں کے سامنے چراغ بجھتا دیکھتا ہے مگر اپنی چراغ کی اس وقت یہی خیال کرتا ہے کہ شاید میرا نہیں بجھے گا میرا اور وہ لمحہ آ جاتا ہے اسی غفلت میں جب اس کا اپنا بھی بجھ جاتا ہے اسے پھر قبر کی من و مٹی کے نیچے داب کر آ رہے ہوتے ہیں ہر آدمی مجھا کے آ رہا ہوتا ہے مگر اسی گھمند میں ہے کہ شاید میرا تو ابھی نہیں مجھے گا اس شیطان نے ایسے وسوسے ڈال دی ہے ایسے غرور میں ایسے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے تو نور کی کمائی کریں فرمایا خیامت کے دن ہر مومن کو دو نور ملیں گے ایک نور ان کے سامنے چل رہا ہوگا ایک نور ان کے دائیں چل رہا ہوگا اور جو ان کو دیکھیں گے وہ کہیں گے وہ نور والے جا رہے ہیں اور ہر طرف سے جب بچھریں گے مومن نور والے لوگ